بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ آج کا بلو کرتے ہیں جی شروع ابھی میں بیٹھا ہوا ہوں یہاں پر نماز وغیرہ اثر کی ہم نے پڑھ لی ہے تو میں جا رہا ہوں گھر واپس بیٹھا نہیں ہوں پھر بیٹھا وہ لفظ آگیا بکی کے بیٹھ رہا تھا لیکن یہاں کیونکہ پیچھے گھر رہے ہیں تو ساؤنڈ وغیرہ آئے گا اس سے اچھا ہے گاؤں کے اس سائٹ پہ جا کے بیٹھوں وہاں پر بیٹھنے کا اپنا ہی مزا ہے شام کے ٹیم خاص کر کے اس ٹیم پہ بیٹھنے کا اپنا ہی مزا ہوتا ہے وہاں پر اس دعا کریں کہ وہاں پر دھوپ نہ ہو اگر دھوپ ہوا تو پھر یہ وہاں پر بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں یہ بھی جا رہا ہے گھر یہ لگا ہوں میں مدرسہ اس تکلیبن پونے آٹھ کا ٹیم ہے ابھی میں لیٹا ہوا ہوں گھر جسے مدرسہ سے آیا کپڑے میں نے پریس کی ہے تو خیر ابھی لیٹا ہوں گھر بہت تھکا ہوا تھا تو ایک خوشی کے خبر آپ کو بتانی ہے کہ میرے سات ڈالر جو ویڈرو ہو گئے ہیں باقی سات ڈالر پینڈنگ میں ابھی اور سات ڈالر آکاؤنٹ میں پڑے ہوئے ہیں ساتھ ساتھ کر کے تین مرتبہ مجھے ویڈرو لینا تھا تو وہ ایک بھائی ہے اسامہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھے انسان ہیں ہم نے ویڈرو مجھے لکھی دیا اپنے پیونیٹ اکاؤنٹ سے تو ان کی بڑی مہربانی سات ڈالر جو ہے وہ میرے اکاؤنٹ میں جیزکیش اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں باقی سات ڈالر اور سات ڈالر وہ پینڈنگ والے ابھی دعا کریں کہ وہ پینڈنگ والے ابھی آ جائیں جس میں ایڈریس کا مسئلہ ہے وہ بھی آ جائیں اور سات ڈالر جو اکاؤنٹ میں بچتے ہیں تو وہ کل انشاءاللہ اسامہ بھائی وہ بھی نکلوا دیں گے تو خیر ابھی موبائل کا کام تو ہو گیا ماشاءاللہ اچھا بہت ہی پیارا ہو گیا ابھی موبائل انشاءاللہ آج میری بن جائے گی کل میں گیا تھا لیکن گلام سن بھائی نے بولا کہ ایک بندہ ساڑھے پانچ مانگ رہے ہیں اور دوسرا دکان والے چار آزار مانگ رہے ہیں چار آزار والے سے ہم بنوال لیتے ہیں اچھی باتیں اچھی باتیں خیر اللہ تعالیٰ آسانی فرمایا ہمارے لئے دعا کیجئے گا تو ابھی میں لیٹھا ہوا ہوں تقریباً بارہ تو بجھ چکے شاید تھوڑی دیر کے بعد جاؤں گا باہر دل نہیں کرتا یا وہاں سے آتا ہوں باہر جانے کوئی دلی نہیں کرتا ابھی کھانا وغیرہ کھالی ہے تو میٹھا ہوا ہوں ایسے ہی کھانے کے بعد بندے کا دل کرتا ہے کہ لیٹ جائے لیکن ابھی نماز کا بھی ٹیپ ہونے والا ہے تو نماز میں بھی جانا ہے پہلے کپڑے میں پریس کر رہا تھا یہ سارے کپڑے میں نے پریس کی ہیں اور پیچھے وہ والے کپڑے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی ابھی پریس کرنے ہیں تو خیر ابھی تھوڑی دیرے لائٹ دو ویسے بھی نہیں ہیں سری بیٹھا ہوا ہوں ایسے ہی میں جائنے لگا ہوں مدرسے میں تقریباً چار بچکے ہیں آج ویڈیو ایسے میں فجر میں اپلوڈ کرتا تھا پھر میں نے بارہ بجے اپلوڈ کیا دو بجے اب جا کے چار پانچ کو ٹیم پہنچ گیا ہے کیونکہ ابھی تک چار بجے میں زیر اور سامنے یہ کیا نام ہے اس کا ایجاز تو یہ ان کے نام میں بھول جاتا ہوں کیونکہ ہم یہاں پر اس کے گاؤں کے سب سے جو نام مشہور ہے وہ لائی نام ہے اس کا لیکن اس کا نام اصل ایجاز ہے اسی وجہ سے نام جو میں بھول جاتا ہوں خیر ابھی جا رہا ہوں گھر بھوٹ ٹیم ہو گیا ہے تھوڑی دیر آرام کرنا ہے اس کے بعد ہی پھر سوچیں گے کی ویڈیو کس ٹیم پر اپلوڈ کریں تو خیر اب لائی سے ملیے لائی ہاتھ میں کیا ہیں چھولے کس کے ہیں ہمارے دستربے کے لئے ہیں دستربے کے لئے ہیں وہاں باہر سے ہاں تم اور عزیر نے اپنے کھا لئے ہیں صحیح وہ سامنے گاؤں ہیں اثر کا اثر کی نماز پڑھنے میں جا رہا ہوں اور آپ سب دوستوں سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ آپ کو سندھی میں ویلوگنگ سننا ہے یا بلوچی میں یا اردو میں جو زبان بولیں اس میں انشاءاللہ ہم ویلوگنگ بھی کریں گے کنٹینیو تو خیر ہم اردو میں ہی رکھیں گے لیکن اگر آپ بولیں اکلا ویلوگ ہم اردو میں بنا لیں اوہ سندھی میں بنا لیں یا بلوچی میں بنا لیں کیسا رہے گا آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور ہمیں بتائیے گا کہ کس زبان میں ویلوگنگ اچھی ہے آپ کو لگتی ہے اور یہ بچے بھی کھیل رہے ہیں یہ دھڑک تبھی کافی بڑے ہو گئے ہیں رونک کی لگی ہوئی اپنی کچھرے پھیکنے والے جگہ یہاں پر کچھرہ پھیکا جاتا ہے اس سائیڈ میں کافی دنوں کے بعد ہی جا رہا ہوں ابھی یہ ماشاءاللہ بڑے بہت ہی بڑی ہیں یہ گندوں اور بھی اوپر جا رہی ہے لیکن ابھی تک پکی نہیں ہے ہماری والی پکنا شروع ہو گئی ہے پہلی بات یہ اس لیے نہیں پکی کیونکہ اس کو سیدر سے دھوپ نہیں مل رہا صبح نا یہ سارا وہاں تک جو ہے وہ اندیرہ ہی اندیرہ ہوتا ہے ہمارے والے میں اتنا اندیرہ نہیں بچے کھیل رہے ہیں یہاں شام کے وقت بیچنے کا اپنا ہی مزہ ہوتا ہے مطلب سکون آتا ہے بندے کو ابھی یہاں تک پہچھا ہے ابھی بال جو یہاں سے دیکھیں بڑے ہو رہے ہیں اور یہ یہاں سے بھی اس کی خط پر رہنی ہے یہاں سے اور یہاں سائیڈ بھی مطلب اس جمعات کو شیئر جانا ہے آج رات ہمارا تھا جی پروگرام اس لئے میں نے ویڈیو کو کنٹینو رکھا میں نے بولا آج کیسے بھی کر کے اپنا پروگرام دکھاؤں گا لیکن ہمیں مرگی جو اچھی نہیں ملی جس کی وجہ سے آج مامو نے بولا آج پروگرام کرتے ہیں جی کینسل مطلب ڈینر پارچی آپ کہہ سکتے ہیں یا کچھ اور ہی کہہ سکتے ہیں تو وہ پروگرام تھا لیکن وہ کینسل ہو گیا مرگی ہمیں اچھی نہیں ملی اس وجہ سے ابھی وہ انشاءاللہ کل ہی ہم کریں گے کل رات کو جیسے آج ویڈیو شام کو ملائے کل تقریباً آپ کو گیارہ بجے یا بارہ بجے رات کو ملے گا کم کے وقت میں نے بولا تھا کہ میں جھا رہا ہوں گھر لیکن میں گاؤں کے اس سائیڈ پہ جاؤں گا تو کل میں نہیں جا سکا کیونکہ کام تھا اس کی وجہ سے آج میں آیا ہوں اور کام بھی کچھ زیادہ ہی تھا ایسے ہی سمجھیں ابھی دیکھیں یہ میرے بلکل ہی برابر ہیں گہاں سے دیکھیں اتنی بڑی ہیں وہ پتہ نہیں کون آ رہا ہے خیر ابھی نظر تو نہیں پڑھ رہا اگن ابھی پھر سے لگتا ہے چشمہ پہننا پڑے گا ابھی جیب سے میں چشمہ نکالنے لگا ہوں گلاسس جو کہ میں پہنتا ہوں دن میں بھی کافی ٹیم پہنتا ہوں لیکن ویڈیو میں کبھی کبھی اور آپ دیکھیں گے اور آپ یہ مجھے بتانا کہ گلاسس میں میں کس طرح لگ رہا ہوں ماشاءاللہ جی بہت ہی اچھا ہو گیا یہ سامنے میرے چچا ہی تھے جو کہ اس سائیڈ پہ شاید گئے تھے اپنے کام مام سے کسی کام سے وہاں پر بچے بھی کھر لیں ابھی مجھے بالکل صاف کلیر دکھائی دے رہے ہیں ٹاور وغیرہ وہ ٹاور ہے جی وہ ہمارے گھر ہیں وہ چچا آ رہے ہیں جیتنا مجھے یہاں سے نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر سوچی رہا تھا کہ یہاں پر دیکھو کتنا سکون ہے اتنے دن میں نے اس چیز کو مس کر دیا یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی سکون ہے حالانکہ یہ ابھی شام کا وقت ہے ابھی بھی سورج جو اوپر ہی ہے دھوپ دیکھیں کئی دکھ رہا ہے تو کئی نہیں ہے کئی چھاؤں ہیں کئی دھوپ ہیں دیکن جیسے ہی سورج جو اٹھلنے لگتا ہے تو اور بھی یہاں پر مزہ آتا ہے سکون آتا ہے جیسے ہم شام کے ٹیم پہ اس سائٹ پہ بیٹھتے ہیں لیکن میں گھر بیٹھتا تھا کیونکہ گھر اپنا ہی مزہ ہوتا ہے ابھی چائے کا بھی وقت ہے چائے پینے بھی جانا ہے تو آج بھی کافی دنوں کے بعد میں نے سوچا اس سائٹ پہ ہی بنا لوں بارشوں کے بعد تو میرے خیال سے یہ مجھے پیرا پیلا ہی بلوگ تھا یہاں سے ایک گھلی کس طرح لگ رہی ہے ماشاءاللہ اور یہ ہمارے گاؤں کے جی بلکل سامنے ہی ہے یہاں سے دیکھیں بلکل سامنے ہی ہے ابھی میں اپنی زمین میں بیٹھا ہوں لیکن پیچھے والی سائٹ پہ دوستو میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو ماشاءاللہ بہت ہی پسند آئی ہوگی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد و عباد رکھے خوش رکھے اسی کے ساتھ اپنے بھائی علی خان کو دیجئے گا اجازت ہم ملیں گے پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا خیار لکھے گا اور اپنے پیاروں کے ساتھ جھوڑی رہے گا اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ